جو ہم نے ڈسکس کیا وہ فوٹو سنتیسیس کے بارے میں تو فوٹو سنتیسیس کے لیے جو ڈسکس کیا اس میں فوٹو سنتیسیس جو سائٹ ہوتی ہے یا کہیں کہ جو کلورو پلاسٹ ہوتا ہے اس کا ڈسکس کیا تھا کہ کلورو پلاسٹ جو مولیکیول ہے جہاں پر فوٹو سنتیسیس کی میکنیجم ہوتی ہے اب جو کلورو پلاسٹ ہے اس کی اسٹریکچر کی تھی ہم نے تو اس اسٹریکچر میں دیکھیں ایک ڈبل میمبرین جو سیل آرگینلز ہے کلورو پلاسٹ اس کلورو پلاسٹ کے اندر ہم نے گرینہ اینڈ اسٹرومہ تو یہ جو پلیٹ لائک اسٹریکچر تھی جن کو ہم نے تھہلے کوئیڈ کا تھہلے کوئیڈ ایک بندل کے روپ میں یا کہیں کہ تھہلے کوئیڈ ایک کے اوپر ایک ہم نے اسٹریکچر بڑھیں اس کو ہم نے کہا تھا گرینہ یہ گرینہ گرینہ کی ایک یونٹ کو تھہلے کوئیڈ اب دیکھیں ہم نے اس یونٹ کی بات کی کیول اس ایک سنگل میٹ تو یہ جو تھہلے کوئیڈ تھا اس تھہلے کوئیڈ کے اینر شائیڈ میں یا اینر میمبرین پر کوانٹاسوم تھے تو یہاں پر اس طریقے سے اسٹریکچر تھی کوانٹاسوم کوانٹاسوم میں اس میں پیگمنٹ تھے اس کوانٹاسوم جو ہے کوانٹاسوم اور اس کوانٹاسوم میں ہے پیگمنٹ دیکھیں ایک بار اس کو کلوروپلاسٹ کے گرینہ پارٹ میں تھہلے کوئیڈ ہیں یا کہیں کہ گرینہ ہے وہ تھہلے کوئیڈ سے بنا ہے تو تھہلے کوئیڈ کی اینر میمبرین پر کچھ گرینولز لائک اسٹریکچر ہے جن کو کوانٹاسوم کا کوانٹاسوم کے اندر پیگمنٹ پرزینٹ ہوتے ہیں اور یہ جو پیگمنٹ ہیں یہ فوتو سنثیس کی پروسیس کے لیے سن لائٹ جو رہتی ہے اس کا ایبزوریشن کرتے ہیں تو یہ پیگمنٹ کون کون سے ہیں ہم یہ کہیں کہ جو یہ کوانٹاسوم میں اس کوانٹاسوم میں جو پیگمنٹ ہیں وہ پیگمنٹ کون سے ہیں جو لائٹ کا ایبزوریشن کریں گے تو ان پیگمنٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی پیگمنٹ ہے تو پیگمنٹ دیکھئے کہ ہم پیگمنٹ کی بات کریں تو پیگمنٹ ہے تھری ٹائپ کے ہیں دیکھیں یہ جو پیگمنٹ ہے یہ تھری ٹائپ کے پیگمنٹ اور ان میں سے دیکھئے ہرسٹ ایک کلورو فیل سیکنڈ ٹائپ کا پیگمنٹ کریٹینویڈز اور تھرڈ ٹائپ کا پیگمنٹ فائی کو بیلینز اس میں سے یہ جو پیگمنٹ ہیں بی اینڈ سی یا کہیں کیرٹینویڈز اینڈ فائی کو بیلینز ایسیسری پیگمنٹ ہیں یعنی یہ پیگمنٹ ہیں یہ ایسیسری ہیں کیون ہیلپ کرتے ہیں جو فوٹو سنکھیسیس کی میکنیجم ہے اس میں اس کے بعد یہ جو پارٹ ہے کلورو فیل یہ رہتا ہے نیسیسری جو ہے یا کمپلسری اور یہ ہے ایسیسری پھر ایک ہے ایسیسری ہے ایک جو ہے نیسیسری ہے تو یہ تو ہوا نیسیسری کمپلسری ہے یہ اور یہ رہا ایسیسری یہ دونوں پیگمنٹ یہ اور یہ تو یہ دیفرینس رہے گا کہ کلورو فیل پیگمنٹ فوٹو سنکھیسس کے لئے کمپلسری ہے یا پھر کہیں کہ یہ جو پارٹ ہے یہ نیسیسری ہے فوٹو سنکھیسسس میں مین رول ہی کا رہے گا سیکنڈ یہ دی پیگمنٹ کے گروپ کے بات کریں تو کیرٹینویڈز اینڈ فائی کو بیلینس کیرٹینویڈز اینڈ فائی کو بیلینس فوٹو سنکھیسسسس میں ہیلپ کریں گے اور یہ ایسیسری پیگمنٹ ہوتے ہیں کمپلسری نہ ہو کر ایسیسری دیکھیں یہ کیا کریں گے کہ سن لائٹ کا ایب دو ریپسن کریں گے یہ اس کے بعد لائٹ کو جو بھی سن لائٹ ہے اس کو ایبزور ایکشن کریں گے اور اس کے بعد اس کو اسی لائٹ کو ٹرانسپر کر دیتے ہیں کلورو فیل تو سن لائٹ کا ایبزور ایکشن کلورو فیل کو ٹرانسپر اور کلورو فیل پھر فوٹو سنکھیسس کی میکنیجم کرتا ہے اسی لئے یہ کلورو فیل کی کیول ہیلپ کرتے ہیں نئے کی پوٹو سنتیس کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں جو کلورو فیل ہے کلورو فیل کی بات کریں تو کلورو فیل مینلی جو ہے وہ سیون ٹائپز کے ایڈی ہم بات کریں کلورو فیل کلورو فیل ہے ان کے ٹائپز کی بات کریں تو سیون ٹائپز کے کلورو فیل ہے ان میں کلورو فیل اے کلورو فیل بی کلورو فیل سی کلورو فیل دی کلورو فیل ای اس کے بعد ہے بیکٹیریو ویریڈین اور بیکٹیریو کلورو فیل سیون ٹائپز کے کلورو فیل ہوتے ہیں لیونگ آرگینیزم ان میں سے بیکٹیریو ویریڈین اور بیکٹیریو کلورو فیل ہیں یہ ہوتے ہیں بیکٹیریہ میں یہ کلورو فیل ہیں بیکٹیریہ میں پرجنٹ ہے اس کے بعد یہ جو کلورو فیل ہوتے ہیں یہ کلورو فیل ہوتے ہیں پلانٹ میں یہ تو تو ٹائپ کی کلوروفیل بیکٹریو ویریڈین بیکٹریو کلوروفیل بیکٹریہ میں پرجنٹ اور فائیف طائپ کے کلوروفیل ہیں یہ ہائیر پلانٹس کے اندر پرجنٹ ان میں سے کلوروفیل یہ جو ہے وہ آل پلانٹس کے اندر پرجنٹ ہوگا سبھی پلانٹس سیل کے اندر یعنی کہ ان سے بھی پلانٹس کے اندر پرزنٹ ہو گئی کلورو فیل اے اس کے بعد دیکھیں کہ ہم یہ جو کلورو فیل ہیں ان کی اسٹریکچر کی بات کریں تو میں لی ہمارے سلیوز کے اکوڈنگ بات کریں تو کیول دو اسٹریکچر ہیں کلورو فیل اے اور کلورو فیل بی دیکھ کلورو فیل اے کی ایدی بات کریں تو کلورو فیل اے جو ہے اس کا مولیکولر ایدی فارمولا ایدی ہم دیکھیں تو اس کے اندر دیکھیں کاربن یہ ہے کلورو فیل اے کلورو فیل اے کا جو مولیکولا جو فورمولا ہے وہ یہ ہوا جس میں کاربن 55 ہائیڈروجن 72 اوکسیجن 5 نائٹروجن 4 اور ایکس میگنیشیم جو ہے ایٹم ہے یہ پرزینٹ ہوتے ہیں یہ دیئے اس کی بات کریں تو یہاں پر ایڈی گروپ کی بات کریں تو سی ایس تھری گروپ ہوگا یہ دیئے گروپ ہے ایڈی کلورو فیل بی کی بات کریں تو اس کا مولیکولر فورمولا دیکھیں کلورو فیل بی کی بات کریں مولیکولر فورمولا کاربن 55 ہائیڈروجن 70 اوکسیجن 6 نائٹروجن 4 اور میگنیشیم یہ پرزینٹ ہوتے ہیں کہ ہم کلورو فیل کی سٹیکچر کی بات کر رہے ہیں تو ان میں دیکھیں یہ سٹیکچر ہوتے ہیں یہ ہے کلورو فیل بی کی اور اس میں جو گروپ ہوتا ہے وہ سی ایس تھری گروپ ہے یعنی میتھائل گروپ نے ہو کر کہ چی ایس وہ ایل ڈی ہائیڈ گروپ ہوتا ہے کیوں لیے کلورو فیل اے اور کلورو فیل بی کے اندر اونلی ایک سنگل گروپ کا ڈیفرنس ہے کلورو فیل اے میں میتھائل گروپ ہے کلورو فیل بی میں الڈی ہائیڈ گروپ ہے دیکھیں یہ ڈیفرنس آتا ہے ہماری پسنوں میں کی اے 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 بی کے اندر کونسا گروپ پر جنٹ ہوتا ہے تو ہم بات کریں اے میں میتھائل اور بی میں سی ہے جو آپ دیکھیں یہ جو گروپ ہوتے ہیں ان کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں جب ہم ایک ہے کلورو فیل مولیکیول سے ہیں ان کی جب اسٹریکچر کی ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ جو اسٹریکچر ہے یہاں پر جو بنائی گئی ہے یہ کلورو فیل اے کی اسٹریکچر ہے کلورو فیل اے کی کلورو فیل اے کی بات کریں یا کلورو فیل بی کی بات کریں اس میں ہم نے کہا کہ ایک میگنیسیم میں ایٹم تو یہ ہوا ایک میگنیسیم ہوا اس کے بعد پائرول رنگ اور پائٹول ٹیل ہوتی ہے یہ دو پارٹ ہوتے ہیں ایک پارٹ تو ہوا یہ دیکھیں یہ ایک لمبی چین ہوئی اس کو کہا پائٹول پائٹول ٹیل یہ جو پارٹ رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں پائٹول رنگ تو یہاں پر پائٹول رنگ کی بات کریں تو جہاں نائٹروجن ہے وہ پائٹول رنگ ہے اس کا اعلیٰ پائٹول رنگ ہے وہ فور ہے ایک کلوروپیل اسٹریکچر میں پائٹول رنگ فور ہے اور اس کو دیکھیں میں نے بلکل ان کو الگ بڑھایا ہے جیسے بلو کلر سے ہیں جہاں نائٹروجن ہے اس کے ساتھ ایک رنگ بڑھائی ہے یہ ایک پائٹول رنگ پائٹول رنگ پائٹول رنگ اور یہ رنگ آپس میں اٹیچ رہتی ہے اس کے بعد یہ میگنیشیم اس کے بعد یہ تو پارٹ تھا ہمارا پائی رول رنگ کا یہ پارٹ ایڈی ہم بات کریں اور یہ پارٹ ہے فائٹو ٹیل تو فائٹو ٹیل کے اندر ایڈی بات کریں ہمیں ایک کاربن کی ایک لمبی چینل کی ہے اب یہ تو پارٹ ہوئے اس کے دیکھیں یہاں پر ایک جان دینے کا ہے کہ جہاں پر بھی کاربن ہے جیسے اس جگہ کاربن ہوگا کاربن میں فور بونڈ بڑھتے ہیں ویلنسی پور ہے تو ون ٹو ٹری اس کا ملک ایک یعنی ویلنسی ہے وہ ہائیڈروجن سے کمپلیٹ ہو جائے گی کہیں پر بھی دیکھیں جیسے ایدھر کر دیں گے جیسے ہم بات کہیں کی بھی دیکھیں گے سب جگہ یہی ہے کہ جہاں جہاں بھی کاربن کی ویلنسی ہمیں کم لگ رہی ہے وہاں ہائیڈروجن پرزینٹ ہوتا ہے اور جہاں یہ بینڈ ہوتا ہے وہاں کاربن ہوتا ہے یہ فکس ہے تو اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا اب دیکھیں اے اور بی میں مینڈ ڈیفرنس کیا تھا اے میں بھی وہی پائرول رنگ ہے وہی فائٹول ٹیل ہے بی میں بھی وہی پائرول رنگ فائٹول ٹیل ہے اس کے بعد اے دی ہم ڈسکس کریں تو یہ پارٹ دیکھئے کیول ایلکل گروپ جو میتھائل گروپ ہے یہ ایک پائرول رنگ کے ایک سرے پر سی ایس تھے یعنی ایسا رہتا ہے تب تو کلوروپیل اے اور اس کی جگہیں اے دی ہم چینج کر دیں اور یہ کر دیں سی ایچ او تب ہم اسے کہیں گے کلوروپیل بی اولی یہ ڈیفرنس ہے باقی کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہوگا تو یہاں پر اے دی سی ایس تھری کلوروپیل اے اور اے دی اس کی جگہیں ہم نے یہ کر دیا کہ سی ایچ او تب یہ ہو جائے گا کلوروپیل بی یہ ڈیفرنس ہے باقی کوئی بھی ڈیفرینس نہیں ہوتا ہے تو یہ ہماری سلیوش میں کلوروپیل A اور کلوروپیل B ہے اس کے اندر ڈیفرینس اور اس کی اسپریکچر تھی تو اسپریکچر بلکل سے ہمیں کیوں اور ایک گروپ کو چینج کرنا ہے ہمیں B کرتے وقت A کرتے ہیں تو CH3 B کرتے ہیں تو CHO گروپ اس کے بعد دیکھئے اگلا جو پارٹ آ جاتا ہے کریٹینویڈز اس سیکنڈ جو ایسیسری جو پگمنٹ ہے ان کی بات کریں تو اس کے اندر جو کریٹینویڈز ہیں کریٹینویڈزیں ایسیسری پگمنٹ ہوا جو سن لائٹ کا کرے گا اور کلورو پیلے اسکو پروائیڈ کرے گا اس کے بعد کریٹینویڈز ہیں جید ان کی بات کریں ان کے ٹائپ تو اس کے اندر ایک نئے کروٹین اور ایک ایک ڈжین تھوکی یعنی mainly 2 ٹائپ کے کیا رisson ہیں اس میں کروٹین ڈجین تھوکی کروٹین کی بات کریں تو اس کا جو بیسک جو مولیکلر فورمولا ہے تو وہ رہتا ہے کاربن فورٹی ہائیٹروجن فیفٹی سکس ہے جینٹو فیل ہے اس کے اندر کاربن فورٹی ہائیٹروجن فیفٹی سکس اور ٹو یعنی یہاں پر بات کریں اوکسیجن مولیکل جینٹو فیل میں پر جینٹ ہے جبکہ کیریٹین میں پر جینٹ ہے نہیں ہوتی ہے یعنی اپسینٹ ہے یہاں پر یہی بات کریں تو یہ دیکھیں لیوٹین جو یہ ایلپا کیروٹین اس کے بعد بیٹا کیروٹین اس میں دیکھیں بیٹا کیروٹین جو ہیں وہ آل پلانٹس میں پر جینٹ ہے یعنی یہ کیسن ہو جاتے ہیں کہ کونسے کیروٹین ایسے رہتے ہیں جو آل پلانٹس میں سبھی پرکار کی جو پلانٹ ہے انہیں پر جینٹ تو بیٹا کیروٹین ہوتے ہیں اس کے بعد ایری ہم بات کریں کہ اس کے اندر کی جو کیروٹین ہے اس سے ریلیٹڈ ایک اور بھی دوسرے جیسے جو کیروٹا ہے یا گاجر جو رہتی ہے اس کے اندر جو ریڈ کلر ہوتا ہے وہ کیروٹین کے کارنی ہوتا ہے اس کے بعد ہم جینٹوپیل کی بات کریں تو جینٹوپیل کی اندر دیکھیں لیوٹین جو جینٹوپیل ہے لیوٹین جینٹوپیل آل پلانٹس میں پرزینٹ ہے ٹھیک اسے ایک اوبجیکٹیوی کیسے نہیں ان کے اس کے بعد دیکھیں اگلا ایری ہم بات کریں اگلا جو ایسیسری جو پگمنٹ ہے اس میں فائیکو بلینس فائیکو بلینس میں فائیکو سائننگ ایری اس کے بات کریں یہ بلو کلر کا ہے یعنی یہ جو ہے بلو کلر کا اس کے بعد سیکنڈ ہے فائیکو ایریتھرین یہ ریڈ کلر کا ہے یہ پگمنٹ ہے یہ بلو کلر یہ ریڈ کلر کا ہے تو اس طریقے سے یہ جو پگمنٹ ہوتے ہیں جو فوٹو سنٹیسس کے اندر انڈور ہوتے ہیں اب سیکنڈ پارٹ یاد آتا ہے کہ ہمارے پاس ایک تو یہ تھا کہ ہمیں کلورو فیل کی ریکوائرمنٹ ہے ہمیں سن لائٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ہمیں سیوو ٹو ایس ٹو کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہاں پر دیکھیں اگلے ایڈیم پارٹ کی بات کریں کہ جو لائٹ کی بات کریں یا سن لائٹ تو سن لائٹ ہے اس کی نیچر کی بات کریں گے یہاں پر جو ارث پر جو بھی یا پلانٹس ہیں ان کو جو سن لائٹ پروائیڈ ہوتی ہے فوٹو سنٹیسس کس لائٹ میں ہوگا ان سبھی کا ڈسکس کرتے ہیں کہ سن لائٹ ہے اس کی نیچر کیا ہے کہ ہمارا جو نیچر جو پارٹ ہے وہ ہے نیچر اور سن لائٹ جو سن لائٹ ہے اس کی نیچر کیا ہے اور جو ارث پر جو سن لائٹ آتی ہے اس کی کونسی ویو یا کہیں کونسی جو ریز ہوتی ہیں وہ یہاں پر پہنچ پا رہی ہے دیکھیں جو سن لائٹ جو رہتی ہے اس سے جو کافی ادھیک اماؤنٹ کے اندر جو ریڈیئیسن یا کہیں کہ ویو جو ہیں یا ریز ہیں وہ پروڈیوز ہوتی ہیں لیکن ارث تک وہ سب ہی لائٹ جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی ہے اس کا کیون ایک چھوٹا چا پارٹ ہی ایسا ہے جو ارث تک آتا ہے باقی جو پارٹ رہتا ہے وہ انوارمنٹ کے اندر یا تو ایبجور کر لیا جاتا ہے یا پھر یہ کہیں کہ وہ ریفلیکس ہو جاتا ہے واپس تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ یادی سن لائٹ کی بات کریں تو سن لائٹ کے اندر 0.001 اینگر شٹرون ویو لیند کی ریڈیشن ہوتی ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ 10 کی پاور 13 اینگر شٹرون ہوتی ہے یعنی جو ریڈیشن ہے ان کی جو لیمڈا ہے یا ویو لیند ہے وہ اس رینج کی ہوتی ہے آپ دیکھیں ویو لیند کیا ہوں گی جو بھی لائٹ ہے وہ اس طریقے سے دیکھئے جو لائٹ ہے وہ اس طریقے سے ویو کے روپ میں آگے بڑھتی ہے جب یہ ویو کے روپ میں بڑھتی ہے تو یہ جو پارٹ رہتا ہے اس کا یہ اس لیند کو کہتے ہے ہم لیمڈا ویو لیند یہ جو پارٹ ہے اس کے اندر جو ایک ویو جو بن رہی ہے اس کی جو لیند ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ویو لیند یا لیمڈا سے اس کو شو کرتے ہیں تو ادھر کی سائیڈ میں جو ویو لیند ہے وہ یہ رہتی ہے یا پھر کہیں کہ بلکل چھوٹا سا پارٹ ہوا ہی ادھر کی سائیڈ اور ادھر ریڈیو ویو لیند ہے وہ حدیق ہوتی جاتی ہے یعنی کہیں دھیرے دھیرے ویو لیند ہے وہ انکریج ہوتی جاتی ہے اس کے بعد دیکھیں جس بھی ریج ہوتی ہیں یا ویو جو ہیں ان کی ویو لیند جتنی سوٹ ہے ان میں انرجی اتنی ہائی ہوتی ہے یہاں دیکھیں کہ ویو لیند ہے پوائنٹ جیرو جیرو ون انگر سٹروم ہے بہت چھوٹی ہے اس کی انرجی ہے وہ ہائی ہے یعنی ہم یہ کہیں کہ یہ تو ہوا کم تو یہ کہیں کہ انرجی جو ہے وہ رہے گی ہائی تو یہ سوٹ تو یہ ہائی اب ٹھیک ادھر الٹا ہے کہ ادھر ویو لیند ہے یا لیمڈ ہے وہ حدیق ہے ٹین کی پاور تھرٹن تو ادھر جو انرجی ہے وہ رہے گی لو ادھر کوسمک سے ریڈیو ویو کی اور ایلی ہم دیکھیں گے تو ویو لیند انکریز اور انرجی ڈکریز ہوگی تو یہاں پر دیکھیں کون کون سی ریج ہوتی ہے کوسمک ریج جن کی ویو لیند سب سے یہ کہیں کہ سورٹ ہوتی ہے تو ان کی انرجی سب سے ہائی ہوتی ہے اس کے بعد گاما ریج ان کی جو ویو لیند ہے ان سے حدیق ہے تو ان کی انرجی ان سے کم ہے لیکن ادھر جتنے بھی ہیں ان سوی سے عدیق ہے اس کے بعد ایک سکر نے ان کی انرجی اور کم ویو لیند عدیق اسی پرکار سے الٹرا ویلیت ان کی ویو لیند اس کے کم پیریجن میں عدیق اور انرجی لو جائے گی یہاں پر یہ بات کریں ویجوال لائٹ تو الٹرا ویلیت لائٹ کی کم پیریجن میں ویو لیند مور ہے تو انرجی لو ہے ایسے انفراریڈ اس کے بعد ریڈیو ویو ساتھ ہے اس طریقے سے ہیں یہ ہم بات کریں کہ ارث پر یہ جو ریڈیس سے نہیں پہنچ پاتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ارث پر ہم نے یہ جو پارٹ شو کیا ہے کیول ویجوال لائٹ جو ہے یہ پارٹ کیول اتنا سا پارٹ ہی آتا ہے یہ پارٹ آئے گا اس کو کہتے ہیں ویجوال لائٹ تو یہ لائٹ یہ ہاں ارث پر پہنچ تی ہے اور اس کی ویو لیند ہے 3 ہن ریڈ 90 نینو میٹر سے 7 ہن ریڈ 60 نینو میٹر اس کی تو یہ کہیں 3 90 نینو میٹر سے 7 60 نینو میٹر ہے ویو لیند کی ریڈ ایسن جو ہیں وہ ارث پر پہنچ تی ہے اس کے بعد دیکھئے کہ یہاں پر جو پارٹ ہے تو یہ جو پارٹ رہتے ہے جو ویجوال جو لائٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ میں کچھ الٹرا اور انفراریڈ کی کچھ اماؤنٹ آتی ہے اور انفراریڈ کا دیکھئے ایک ایک جامپل ہم دیکھ سکتے ہے مور نہیں یا ایون کے ٹائم جو سن لائٹ ہوتی ہے وہ بلکل ریڈ کلر کی دکھائی دیتی ہے لیکن یہ بہت کم ہوتے ہیں دونوں پارٹ جو مین پارٹ ہوتا ہے وہ یہ رہتا ہے جو آرت پر آ ہے اس کا علم photosynthesis بھی اسی پارٹ میں ہوگا ہی photosynthesis کے لیے یہ پارٹ کوئی بھی یوز گے نہیں ہے جو جو ویجوال لائٹ ہے کہ وہ ہی یوز کر رہے گا اب دیکھیں جو ویجوال لائٹ ہے اس ویجوال لائٹ کی ہم بات کریں تو جب اس کو دیکھا گیا تو اس میں سیون کلر جو ہیں وہ شو ہوتے ہیں اور سیون کلر ایک فکس جو رہتے ہیں ایک نشطی سیکوینس میں ہوتے ہیں اور وہ دیکھیں ہم انفرا ریڈ کی اور جائیں تو وہ کلر کیا رہیں گے تو اس میں ہوں ایڈی گو گلو گریل ییلو اورنج اور ریڈ اب ان میں سے ایڈی ہم دیکھیں تو دیکھیں ایدھر سے کہ یہاں سے جو ہے وہ ایڈی اس کو شو کریں وہ ایڈی گو گریل گریل ییلو اورنج اور ریڈ اس کو کہتے ہیں ویب جیور تو ویب جیور کے سیکوینس کے اندر یہ کلر ہمیں شو ہو جاتے ہیں یہاں پر اب یہ لائٹ ہمارے پاس آ دی یہ جو پلانٹ ہیں یا ہماری بوڑی کے پاس only یہ لائٹ آئے گی اس لائٹ میں سے بھی پلانٹ سبھی لائٹ کا ابجور ایفشن نہیں کر پاتے ہیں یا سبھی لائٹ کے اندر فوٹو سنتیس نہیں کر پاتے ہیں کچھ پارٹ ہی ایسا ہے جہاں پر فوٹو سنتیس ہوتا ہے اب ان میں سے دیکھئے کون سا ہے تو ایک پارٹ بات کریں ریڈ کا یہ پارٹ ریڈ کے پارٹ کی بات کریں تو اس پارٹ کے اندر فوٹو سنتیس میک جیمم ہوتا ہے پلانٹ اس لائٹ کو ایفجور کریں گے اب کریں گے کس روپ میں پلانٹ جب بھی لائٹ کا ایفجور کریں گے تو لائٹ کا ایفجور کریں گے یا تو فوٹون اور انہیں کو کہتے ہیں کوانٹا تو یہ کہیں لائٹ جو ہے اس کو فوٹون یا پھر کہیں کوانٹا ان دو فورم یا ان ٹو فورم کے اندر یا تو ہم کہیں فوٹون کہہ دیتے یا پھر کہیں کوانٹا کی فورم میں چھوٹے چھوٹے پیکٹ جو رہتے ہیں پیکٹ کی فورم کے اندر یہ لائٹ کا ایفجور ایفشن ہوتا ہے آپ دیکھیں اس جگہ پر جو لائٹ کا ایفجور ایفشن ہوا وہ پیکٹ کے روپ میں ہوا تو یہاں پر ہم بات کریں تو یہ جو پوچھا جاتا ہے کہ جو سن لائٹ رہتی ہے اس کا ایفجور ایفشن پلانٹ کی فورم میں کرتے تو کوانٹا یا کہیں کہیں فوٹون کے روپ تو یہ فوٹون کے روپ میں ایفجور ایفشن اس کے بعد دیکھئے ایک اور بھی ایفوٹن کہ سب سے میکجمم جو ہوگا وہ تو ریڈ میں ہوا لیکن گرین کلر کے اندر ہم بات کریں کہ یہ جو گرین کلر ہے اس گرین کلر کو پلانٹ بلکل بھی ایفجور نہیں کریں گے جس کے کارن ہی جو پلانٹ کی جو گرین دکھائی دیتے ہیں دیکھئے میں بتا دیتا ہوں اس سے ریلیٹل کہ کوئی بھی جو پارٹ رہتا ہے وہ اس کلر کا دکھائی کیوں دیتا ہے جیسے ریڈ ریڈ کیوں دکھائی دے رہے یا گرین گرین کیوں دکھائی گرین کلر کا نہیں کریں گے اس لئے گرین کلر دکھائی دے رہے اب یہ کہیں جو وائٹ اور جو بلیک کیسے بنتے جو سبھی ریڈییشن کا کرے وہ بلیک اور جو کسی کا بھی نہیں کرے وہ وائٹ ہو جاتا ہے جو ریڈییشن ہے ان کا نہیں کرے گا تو وہ ہائٹ ہوا اس سبھی کا کرے گا تو ایک تو یہ ہوا اس کے بعد دیکھیں یہ وائلیٹ ہے انڈی کو ہے بلو ہے پھر ان کا abjuration ہوتا ہے یعنی maximum یہ ریڈ میں بلکل بھی نہیں ہوگا گرین میں یعنی photosynthesis absent ہے گرین لائٹ کے اندر اور اس کے بعد وائلیٹ انڈی گو ہے بلو ہے یلو ہے یورن ہے اورنج ہے ان کے اندر لائٹ کا abjuration ہوگا photosynthesis کی process ہو جاتی ہے اس کے بعد دیکھیں کہ ایک اور بھی میں ایک پرائیمری کلر اور بولا جاتا ہے تو ریڈ ہے بلو ہے اور گرین ہے ان کو پرائیمری کلر بولا جاتا ہے ساہی کلر جو ہے ان کا formation ان کلر سے ہی ہوتا ہے ریڈ بلو گرین کلر سے ہی ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو کلر رہتے ہیں ان کلر میں کوئی بھی specific ہم بات کریں تو کوئی specific point یا line نہیں رہتی ہے جو ان کو divide کرتی ہے بلکہ ایک range رہتی ہے دھیرے دھیرے چینج ہوتے رہتے ہیں جیسے وائل ایمڈیگو میں دھیرے دھیرے چینج ہوگا photo active radiation پی اے آر photo synthetic active radiation پی اے آر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جسے plant absorb کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارے light کی بات کریں کہ light جو ہیں وہ کس پر کار کی رہی گی ہمارے